ایک سال اگر پچیس میں روزے کو ہوتا ہو تو زکاة کب ادا کرنی چاہیے کیا پچیس میں روزے سے پہلے زکاة ادا کر سکتے ہیں یا پچیس میں روزے ہی کو زکاة دینی ہوگی یا پچیس میں روزے کے بعد بھی زکاة ادا کر سکتے ہیں اگر ہم پچیس میں روزے کو زکاة کے پیسے الگ رکھ دیں اس کے بعد زکاة ادا کریں تو کیا یہ درست ہوگا ادنان صاحب انڈیا سے ادنان بھائی اگر زکاة پہ سال پچیس میں روزے کو گزر رہے تو جب بھی پچیس رمضان آئے گا آپ پر زکاة واجب ہو جائے گی اور آپ کو پچیس رمضان کو حساب کرنا پڑے گا حساب کے لیے پچیس رمضان ہوگا چاہے زکاة آپ چوبیس کو دے دیں ایڈوانس چھ مہینے پہلے دے دیں وہ بھی جائز ہے یا ایک دن بعد دو دن بعد دے دیں تو بھی جائز ہے لیکن حساب جو آپ کو کریں گے نا وہ پچیس میں روزے کا مثال کے طور پر پچیس میں روزے کو آپ نے جب حساب کیا تو آپ کی زکاة ایک لاکھ بن رہی تھی اور آپ زکاة احتیاطاً چھ مہینے پہلے دے چکے ہیں اور وہ آپ نے پچاس ہزار دی ہے تو اس کا مطلب پچاس ہزار تو ادا ہو گئے پچاس مزید دے دیں آپ اور اگر آپ نے زکاة آپ پر لازم ہوئی ہے ایک لاکھ اور آپ چھ مہینے پہلے ڈیڑھ لاکھ دے چکے ہیں تو وہ پچاس ہزار گریبی کے ہو گئے ایک لاکھ زکاة کے ہو گئے پچاس ہزار نفلی ہو گئے وہ گریبی میں سواب اب وہ واپس نہیں لے سکتے غریب سے جا کے میری تو ایک لاکھ بن رہی ہے میں تو غلطی سے زیادہ دے دی تمہیں وہ بس وہ گریبی میں ہو گئے ٹھیک ہے نا تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچیسویں تاریخ کو آپ نے حساب لگایا پتا چلا جی ایک لاکھ زکاة بن رہی آج تو ایک لاکھ نکال کے الگ رکھ دیئے کہ بعد میں دوں گا تاخیر کرنا زکاة میں اچھا کام نہیں ہے لیکن اس بیس پہ تاخیر کرنا کہ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کیا جا سکے تو یہ بالکل جائز ہے بلکہ باعث سے سواب ہے کہ یار ابھی مارکیٹ میں کوئی صحیح مستحق نظر نہیں آرہا اور سال میں بعض دفعہ ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں آدمی سوچتا ہے یار اس کو زکاة دینی چاہیے تھے تو اس بیس پہ اگر آپ نے زکاة نکال کے الگ رکھ دی اور اس بیس پہ آپ نے تاخیر کی تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ